بی ٹی وی نیوز بروقت علاج نہ ہونے پر زخمی شخص انتقال کر گیا پی آئیے کی پرواز سے منشیاد برامت کراچی سے سعودی عرب جانے والے تیارے سے منشیاد برامت ہونے پر سی ای او پی آئیے نے تحقیقات کا حکم دے دیا منشیاد تیارے کے ٹوالٹ میں چھپائی گئی خوفی اطلاع پر سراخ رسا کتوں کی بدت سے تین گھنٹے تک تیارے کی تلاشی لی گئی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی قام متحدہ کی جنرل سیملی جلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے شہر نیو یارک بہنچ گئے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا اخوانستان سے مختلف ممالک کے شہریوں اور سفارتی عملے کے انخلاح میں معاونت کی وعدوں کی پاسداری طالبان کے بہتر مفاد میں ہیں اخوانستان کے منجمیل احساسوں کو اخوانستان کے لیے کھوڑنا بہتر ہوگا کشمیریوں سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا کے سامنے رکھیں گے پیرس مہائدے پر مکمل عمل درامت یقینی بنایا جائے پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اپنا مضبط کردار ادا کرے گا وزیراعظم عمران خان کی موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق غیر رسمی جلاس میں شرکت کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا حکومت کی اولین ترچی ہے ترقی بزیر موالک کی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مدد کی جائے پنجاب کے کاشکاروں کے لیے بڑی خوشخبری کاشکار خاد اور بیج ریائیتی قیمت پر حاصل کر سکیں گے سالانہ ارب روپے کی سبسیڈی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ زراد پنجاب کے کسان کارڈ کا اجراء جاری کسان کارڈ کے تحت کاشکار فیصل بیمہ تکافر ایک ریڈٹ اور ذرعی مداخلت کی ملک میں کوئی وزیر ایسا نہیں ہے جو کرپ نہ ہو حکومت نینہ اہلی کی وجہ سے ملک کا نظام مکمل بیٹھ چکا ہے مسلم رنگ نوم کے سینئر رہنما شاہد خاکان عباسی کی احتسام عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر تنقید کہتے ہیں حکومت کی منشیت سے مطالق تمام دعوے ختم ہو گئے اور ملک دو ہزار اٹھارہ کی سطح سے بھی اب نیچے پہنچ چکا ہے عوام بے روزگاری اور غربت میں پس رہے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتی لہر میں کمی آنے لگی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار آٹھ سو ستانس میں کیسز ساپ نے آئے ملک میں موزی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد بارہ ادلاق ستائیس ہزار نو سو پانچ ہو گئی مضبط کیسز کی شرعہ چار اشاریہ ایک سیپر فیصر ریکارڈ اسٹریٹ بینک آف پاکستان کا شرعہ سود میں پچیس بیسس پوائنٹ کا اضافہ آئندہ دو ماہ کے لیے شرعہ سود سات اشاریہ دو پانچ فیصد ہو گئی شرعہ سود میں اضافہ کا فیصلہ معاشی حالات اور مہنگائی کے امکانات کو دیکھتے ہوئے کیا کیا اسٹریٹ بینک کی والنٹری پالیسی کا میٹی نے گزشتہ سال جون میں شرعہ سود سات فیصد پر برقرار رکھا اسی سطح پر ایک سال برقرار رہنے کے بعد اکتوبر اور نومبر کے لیے پالیسی ریٹ بڑھا دیا کیا افغانستان میں صحت اعلی تعلیم اسکول پولس اور عدلیہ کے شعبوں میں خواتین کی فوری ضرورت ہے طالبان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر تلات زبی علم جاہد کا بیان کہا اداروں میں خواتین نے کام شروع کر دیا ہے کچھ میں جلد کام شروع کر دیں گے گزشتہ حکومت میں وزارت خواتین امور صرف نام کی وزارت تھی اس نام میں خواتین کی حقوق کے مطابق جدید ادارہ بدانے کی کوششیں جانی ہیں سعودی عرب پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کے لیے تیار ہے سعودی وزیر خارج اور شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کا بھارتی ٹی وی کو انٹرویو کہا پاکستان بھارت کو مذاکرات کے لیے فورمز فراہم کریں گے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دونوں ممالک مذاکرات کریں ہم انہیں ورلڈ کپ میں سرپرائز دیں گے کومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ والر شوی بختر کا انگلیش بورٹ کی جانب سے سیریز منصوب کرنے کے فیصلے پر ویڈیو پیغام کہا اگر میں شیئرمن پی سی بی ہوتا تو آج ہی نیوزلینڈ اور انگلینڈ سے آئیں تک سیریز سے بائیکارٹ کا اعلان کر دیتا پی سی بی اپنی سیلیکشن ٹھیک کر لے جو تین چار لڑکے ٹیم کی ضرورت ہیں ان کا انتخاب کرے تاکہ ہم ورلڈ کپ میں مضبور ٹیم بند کر اتریں ورلڈ کپ میں بھارت سے بڑا میچ نیوزلینڈ سے ہوگا اب ہم نے انہیں ورلڈ کپ میں پنچہ لگانا ہے کومی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان وسیم اکرم کا انگلینڈ کرکٹ بورٹ کے سیریز ملسوخی کے فیصلے پر تنز سوشل میڈیا پر جاری پیخاب میں کہا شیئر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی ساری زندگی سے بہتر ہے بدقسمتی سے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں دہشت گردی نے کھیل اور انٹرٹینمنٹ کو ہر ملک میں متاثر کیا وہ ایسے ملک میں کرکٹ کھیلنا پسند کریں گے جو اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو اور کراچی میں موصلہ دھر بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان محکم موسمیات کے مطابق مونسون کا نیا سلسلہ آج رات بلائی علاقوں میں داخل ہوگا جس کے بعد کراچی میں 23 ستمبر سے 25 ستمبر تک گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان کراچی سمیت سندھ کے مختلف اسلام آندھی کے باعث نقصانہ کا بھی خدشہ ملٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ پی آئیے کی پرواز سے منشیات برامت کراچی سے سعودی عرب جانے والے تیارے سے منشیات برامت ہونے پر سی ای او پی آئیے نے تحقیقات کا حکم دے دیا منشیات تیارے کے ٹوائلٹ میں چھپائی گئی خوفی اطلاع پر سراغ رسا کتوں کی بدل سے تین گھنٹے تک تیاری کی تلاشی لی گئی پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتی لہر میں کمی آنے لگی گلشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے بزید ایک ہزار آٹھ سو ستانوے کیسز سامنے آئے ملک میں موزی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ ستائیس ہزار نو سو پانچ ہو گئی مضبط کیسز کی شرعہ 4.1 فیسر ریکارڈ پیرس مہائدے پر مکمل عمل درامت یقینی بنایا جائے پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اپنا مضبط کردار ادا کرتا رہے گا وزیراعظم عمران خان کی موسمیاتی تبدیلیوں سے مطالع غیر رسمی جلاس میں شرکت کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا حکومت کی اولین درچی ہے ترقی پذیر ممالک کی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مدد کی جائے ملک میں کوئی وزیر ایسا نہیں ہے جو کرپ نہ ہو حکومت کی نہ اہلی کی وجہ سے ملک کا نظام مکمل پیٹھ چکا ہے مسلم رکدون کے سینئر رہنما شاہد خاکان عباسی کی اہدہ ساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر تنقید کہتے ہیں حکومت کے معیشہ سے متعلق تمام دعوے ختم ہو گئے اور ملک دو ہزار اٹھارہ کی سطح سے بھی اب نیچے پہنچ چکا ہے عبام بیروزگاری اور غربت میں پس رہے ہیں سندھ میں کرونا وائرس ویکسینیشن نہ کرانے والوں اور احکامات کی خلاف ورسی کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ سندھ بھر کی کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو احکامات پر عمل درامت کرانے کے احکامات چاری ریلگاریوں ہوم ڈیلیوی سرویس کے سٹاف کے لیے کرونا ویکسینیشن کے بغیر سرویس کی اجازت نہیں ہوگی شامل کریں گے بین القومی خبر بی ٹی وی انٹرنیشنل میں وزیراعظم عمران خان 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ جنرل اسیملی کے مباحثوں کا محور عالمی مسائل اور بعض انازوات کی صورتحال ہوگا منیر اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف برجیوں سے دنیا کو آگاہ کرے گا یوکی ڈیفینس جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ ارجنٹائن پاکستان سے بارہ ایف سیونٹین ٹرنڈر تیارے خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے ارجنٹینہ نے روس امریکہ اور بھارت کی آفرز کو چھوڑتے ہوئے پاکستان گوچنا ہے افغانستان کے صوبہ ان انگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں ہفتے کے روز طالبان فورسز پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری عالمی دیشلگرد تنظیم دائش خراسان نے قبول کر لی دائش خراسان نے ہفتے کے روز جلال آباد میں طالبان کی تین گاڑیوں کو نشانہ بڑھانے اور طالبان جگجو کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا دائش کا اتوار کے روز بھی طالبان کی گاڑی پر حملے کا دعویٰ شامل کریں گے کاروباری تنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں اسٹریٹ بینک آف پاکستان کا شہرہ سود میں پچیس بیسس پوائنٹس کا اضافہ آئندہ دو ماہ کے لیے شہرہ سود سات اشاریہ دو پانچ فیصد ہو گئی شہرہ سود میں اضافے کا فیصلہ معاشی حالات اور مہنگائی کے امکانات کو دیکھتے ہوئے کیا کیا اسٹریٹ بینک کی مولنٹری پالیسی کامیٹی نے گزشتہ سال جون میں شہرہ سود سات فیصد پر برقرار رکھا اسی سطح پر ایک سال برقرار رہنے کے بعد اکتوبر اور نومبر کے لی پالیسی ریڈ بڑھا دیا کیا شامل کریں گے شو بز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمند میں حال ہی میں رشتہ ایس دواز میں منسلک ہونے والی شو بز جوڑی احسن محسن اکرام اور منال خان کی شادی میں بھارتی ادھاکارہ کاترینہ کیف اور عرب پتی شخصیت بل گیٹس کے ہمشکل بھی سامنے آگئے سوشل میڈیا پر منال کی شادی سے متعلق ایک میم زیر اگردش ہے جس میں ادھاکارہ عریبہ حبیب کو کاترینہ کیف سے مماسل کراٹ دیا چاہ رہا ہے تو شادی کی تقریب میں موجود ایک مہمان کو بل گیٹس کی کاپی کہا جا رہا ہے منال خان بھی اپنی شادی کے تقریب سے متعلق میمز کو انجوائے کر رہی ہیں انہوں نے اپنی سٹوری میں ہمشکل افراد پر مبنی ایک میم بھی اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کی زینت بنائی شامل کریں گے صحصے متعلق خبر بی ٹی وی ہیلتھ میں پاکستان میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا جس میں چار کروڑ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پلانے کا حدف ہے مذکورہ مہم میں دو لاکھ پینسٹھ ہزار پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پلائیں گے انسداد پولیو پرگرام کوارڈینیٹر ڈاکٹر شہزاد بیک کا کہنا ہے کہ اس بار چار کروڑ سے زیادہ پانچ سال سے کم عمر بچوں کو حفاظتی پولیو ڈرابز پلانے کا حدف ہے شامل کریں گے دنیا پر سے حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفو ٹیمن میں مینڈکو کی مختلف اقسام کو خطرہ لاحق آسٹریلیا میں ماہرین نے مختلف بیماری اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مینڈک کی مختلف نسل کو ناپید ہونے سے خبردار کر دیا آسٹریلیا میں کئی جانوروں سمیت مینڈکو کو بھی چند سالوں میں شدید خطرہ لاحق ہیں جن کے بارے میں جلد حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تحقیق کے مطابق سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے آسٹریلوی حکام کو اس بات سے خبردار کیا کہ مینڈکو کی 26 اقسام 2040 تک دنیا سے ہمیشہ غلی ختم ہو جائیں گی جب ان میں سے چار پہلے ہی ناپید ہو چکی ہیں آسٹریلیا کی شمالی علاقے کے محکمہ محولیات نے سالوں کے مطالقے بعد انتظامیہ کو ختم ہونے والی اقسام کی نشاندہ ہی کی ہے ڈاکٹرز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مینڈک جلد ہی آسٹریلیا کے رنگنے والے جانوروں پرندو اور پودکی کا اقسام کی طرح مادوم ہو سکتے ہیں جس سے دنیا کے دیگر عوامل کے نقصان پہنچاکتا ہے انہیں محفوظ کرنے کے لیے جل سے جل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی حل چل بی ٹی وی سپورٹس میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کا انگلینڈ کرکٹ بورٹ کے سیریز منسوخی کے فیصلے پر تن سوشل میڈیا پر جاری پیخام میں کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی ساری زندگی سے بہتر ہے بدقسمتی سے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں دہشتگردی نے کھیل اور انٹرٹینمنٹ کو ہر ملک میں متاثر کیا وہ ایسے ملک میں کرکٹ کھیلنا پسند کریں گے جو اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو ہم انہیں وائل کپ میں سرپرائز دیں گے کومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ والر شوی بختر کا انگلیش پورٹ کی جانب سے سیریز منسوخ کرنے کے فیصلے پر ویڈیو پیغام کہا اگر میں چیرمن پی سی بی ہوتا تو آج ہی نیوزلینڈ اور انگلینڈ سے آئندہ سیریز سے بائیکارٹ کا اعلان کر دیتا پی سی بی اپنی سیلیکشن ٹھیک کر لے جو تین چاہ لڑکے ٹیم کی ضرورت ہیں ان کا انتخاب کرے تاکہ ہم وائل کپ میں مضبور ٹیم بن کر اتریں وائل کپ میں بھارت سے بڑا میچ نیوزلینڈ سے ہوگا اب ہم نے انہیں وائل کپ میں پنچہ لگانا ہے اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں کراچی میں موسیدار بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان محکم موسمیات کے مطابق مونسون کا نیا سلسلہ آج رات بالا علاقوں میں اختاخل ہوگا جس کے بعد کراچی میں 23 ستمبر سے 25 ستمبر تک گرچہ وقت کے ساتھ بارشوں کا امکان کراچی سویس سندھ کے مختلف اجلاب میں آندھی کے 22 نقصانہ کا بھی خدشہ ہے نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیسو پیج پیڈیوی ڈاٹ پی کے فالو کر رہے ہیں انسٹرگرام پر بی ٹی وی نسکو پی کے اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک